پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس آئیٹم کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں تعلق اس کا نون لیگ سے ہے نام ہے اس کا تا تارر پیارے پاکستانیوں اس نے جو ہے وہ اسمبلی میں بڑی جو ہے وہ اچھلنے کی کوشش کی بڑی جو ہے وہ نعرے بازی کی اخلاق سے گریوی جو ہے وہ اس نے باتیں کی وہ بھی شیر افضل مروت کے سامنے تو شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ اس کی تقریباً پھینٹی لگانے والے تھے بلکل اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ آ گیا حنیف عباسی اور اس کو وہاں سے جو ہے وہ لے کے چلا گیا بعد میں جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب باہر آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس کو بڑا کلیر کٹ میسیج دیا ہے تو وہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہوں گا کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ اس کو مخاطب کر کے کیا کہا یہ چھوڑا سا ویڈیو کلیپ آئے آپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں پھر آکے ہمارے سامنے اس طرح اڑن چوڑن چوڑ رہا تھا وہ اس طرح اڑن چوڑن چوڑ رہا تھا اور ساتھ میں غلط نعرے لگا رہا تھا میں قسمان کہتا ہوں کہ لمحوں کی دیر تھی آتا تارڑ وڑ چکا تھا لیکن بس اللہ نے کرم کیا آئندہ یہ کر لے اسمبلی میں اس طرح غلط کلمات نکالیں تو انشاءاللہ پھر یہ اڑن چو نہیں ہوگا دین چو ہوگا تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو دیکھا اور سنا انہوں نے کلیر کٹ اس کو میسیج دے دیا تھا تارڑ کو کہ جی بندے تھا پتر بند کہ جو یہاں پہ آگے گفتگو اور جو نعرے بازی تُو نے کی ہے وہ قسم اٹھا گیا شیر افضل مروت صاحب کہ اس کا پروگرام بس وڑنے والا تھا چند لمحوں کی جو ہے وہ بیچ میں دیر ہو گئی ہے ورنہ اس کا جو ہے وہ کام ہو جانا تھا یہ جو اڑن چھوڑن چھوڑ وہ اس نے لگائی بھی ہے اس کا جو ہے وہ میں بندوبس کر دوں گا تو یہ ایک پیغام دینا تھا جی اطا تارڑ کو کہ بھئی آگے جو ہے وہ تمیز سے رہے اور وہ بھی خاص طور پر شیر افضل مروت صاحب کے سامنے یہ نہ ہو کہ ایک نئی جو ہے وہ فلم چل رہی ہو پہلے وہ افنان کو جو ہے وہ تھپڑ پڑے تھے لائف ٹیلیویئن پہ تو اگلا کہیں جو ہے وہ اس کا نہ نمبر آ جائے تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں پاکستان کا جو ہے اب یہ دوسری بار وزیراعظم بن گیا ہے پہلے وہ پی ڈی ایم ون تھی اب یہ پی ڈی ایم ٹو آئی وی ہے اور یہ وزیراعظم بن گیا ہے اور بنتے ہی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے بندے نے حرکت کی ہے ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ایک کلپ آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کی ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا جب اس کو وزیراعظم جو ہے وہ بنایا گیا جب یہ بن گیا کاؤنٹنگ ہو گئی ووٹوں کی اناؤنس کر دیا گیا جی کہ وزیراعظم جو ہے وہ شباہ شریف ہے تو بھائی اس سے گلے ملا اور جو ہے وہ اس سے ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا شباہ شریف صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ ملانا بھی جو ہے وہ گوارہ نہیں کی اپنے بڑے بھائی سے یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ حرکتیں ہیں اور یہ ان لوگوں کے حال ہیں اور اسی حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ اس پر ایک پیشن گوئی بھی کر دی ہے پریڈکشن ان کا یہ کہنا ہے کہ بس یہ چھ مہینے کی بات ہے اور چھ مہینے کے بعد جو ہے نا یہ دونوں گنجے جو ہے وہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو بکروں کی طرح جو ہے یہ لوگ ٹکریں ماریں گے صرف آپ جو ہے وہ چھ مہینے انتظار کریں آگے دیکھیں جو ہے وہ ہوتا کیا ہے تو بارحال دیکھ لیتے ہیں ان کا جو ہے نا پس ہمیں یہ بھائی بندی چلنے والی نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو یہ شباہ شریف صاحب کے جو ہے وہ حال ہیں بڑا جو ہے یہ آکے اخلاقیات کے درس دیتا اور بڑے بھائی کو جو ہے وہ اس نے مہینی لگایا اتنا ہی ایک سائیٹیڈ ہوا تھا تو ایک یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے بعد جی آہ مریم نواز کے حوالے سے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور عوام کو بھی ایک پیغام دی ہے یہ کلپ آپ سنیں یہ بھی ریسنٹلی جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا یہ آپ سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں مریم بی بی جو اپنے والد بزرگوار کی تصاویر ان آٹھوں پہ لگوا رہی ہے یہ آٹھا کھانے سے روضہ جو ہیں روضہ داروں کا حرام ہوگا یہ آپ کیا بات کر یہ ان کے باپ کا پیسہ ہیں جو آپ نے باپ کی تصویر چپوا رہی ہے ریاست پاکستان کے پیسے پہ جناب لوگوں کا روضہ تو نہ خراب کریں مطلب لوگوں کا روضہ کیسے خراب ہوگا بھئی روضہ جو ہے ایک ایسے شخص کی تصویر وہ جو کہ کرپشن کے چارجز میں کنوکٹ ہوا ہے جو پاکستان سے بار بار پیسہ چوری کر کے باہر جاتا ہے ڈیلے کر کے باگتا ہے کونسی خوبی ہیں ان کے تو ختم کر دی ہیں کیسے زدالتوں نے میاں صاحب کے میاں صاحب الیکشن لڑکے آگئے ہیں تقریب کب کریں گے یہ آٹا جو ہیں اگر پنجاب کے لوگوں کو اس آٹے سے پریس کرنی چاہیے جن پہ نواز شریف کی تصویر ہے تو یہ پیارے پاکستانیوں شیر افضل مروت صاحب کو آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نانی مریم یہ رمضان پیکج میں آٹا جو ہے وہ تقسیم کرنے لگی ہے یہ آٹا اگر آپ لوگ کھائیں گے تو آپ کا جو روزہ ہے وہ خراب ہو جانا ہے حرام ہو جانا ہے تو آپ کو یہ آٹا کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اس آٹے کے اوپر جو ہے ایک تو مریم نواز کا جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے دوسرا اس پہ جو ہے وہ بہو جی کی تصویر بنی ہوئی ہے اس آٹے کے اوپر جو بھی تھیلہ ہے اس کا اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کیے تھے تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا روزہ نہ خراب کرو اور خاص طور پہ جو پجھاب کی عوام ہے وہ اس آٹے سے جو ہے وہ دور رہے ایک چور اچکہ ڈھاکو جو بار بار پاکستان کو لوٹ کے باہر بھاگتا رہا ہے اور ڈیلے کھڑکا کے واپس آتا رہا ہے اس کی تصویر اس آٹے کے اوپر لگی بھی ہے یہ آٹے ہی حرام ہے آپ لوگ یہ آٹے حرام جو ہے وہ کھائیں گے تو آپ کا روزہ ہی جو ہے وہ حرام ہو جانا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ لوگ بھج کریں اس بارے میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ کیا رائے ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے آٹے کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی آپ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ